السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج ڈے بلکل بیزی ہونے والا تھا فول ٹائم بیزی آج میری ہیلپر دو دن چھٹی کے بعد آئی تھی تو دو دن تو بلکل غائے بھی رہ گئی ہوں میں کوئی ویلوگ نہیں بنایا کچھ سارا ٹائم زینب اور کاموں میں گزر گیا پھر میں نے کہا چلیں آج یہ دو دن بعد آئی ہے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں آج پھر میں نے پنکھیں صاف کروائے سارے کافی دن ہو گئے تھے صاف ہونے والی تھے پھر میں نے بیٹ شیٹ چینج کروائی اپنے کمرے کی اور دوسرے کمرے کی وہ بیٹ شیٹ ساریاں چینج کروائی در زینب میڈم ابھی آئلنگ کروا کے کھیل رہی تھی میں نے کہا ابھی یہ کھیلے اس کے بعد پھر اس کو شاور دلائیں گے ماں کی روٹین ویسے ہی بڑی بیزی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ پھر کام سارا کچھ مینیج کرنا ہے اور ادھر پھر بیٹ شیٹ چینج ہو گئی تھی جب بیٹ شیٹ چینج ہو جائے نا دو چار دن کے بعد تو لک کی چینج ہو جاتی ہے کمرے کی بلکل نیا نیا سا لگنے لگ جاتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے اور یہ تھی پھر روم کی فائنل لک ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا پھر اس کے بعد یہ زینب کا ڈریس آ گیا تھا میں ان کا اس کو شاور دلائیں اور اس کو فریش کریں یہ اپلک ہوئی تھی اور میرر ورک تھا اس کے ڈریس پہ بہت اچھا بنا ہوا تھا یہ بھی خود بنوایا اور بہت اچھا لگ رہا یہ بھی ماشاءاللہ اس کو پہنا ہوا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگیا آگے آپ کو دیکھیں گے زینب کی ویڈیوز یہ ماشاءاللہ زینب ریڈی ہو گئی ہے زینب کو جو اس کو پونی لگا دیں یا پینے لگا دیں اس نے رہنے نہیں دینے فوراں اتار کے پھینک دیتی ہے میں نے خیال میں سارے بچوں کا یہی کام ہوتا ہے بس ادھر پھر دوپہر ہو گئی تھی میں نے کہا چلے فروٹ چارٹ بنا لیتی ہیں یہ فروٹ میں نے سارے کٹ کر لیے تھے اور اس کے بعد یہ ڈرائی فروٹ سے وہ بھی کٹ کر لکھ کے ساف کر کے رکھ لیے تھے میں نے فروٹ چارٹ میں درائی فروٹ مجھے تو بہت پسند ہے میں اب جب بھی بناتی ہوں فروٹ چارٹ تو اس میں میں یہ درائی فروٹس ڈال لیتی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے مزے کی لگتی ہیں پھر اس میں میں نے حلکہ سا بس وہ چارٹ مسالہ ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد پھر یہ پلیٹیں بن گئی تھی اس کے اوپر پھر میں نے درائی فروٹس وغیرہ ڈال دیئے تھے بہت ٹیسٹی بنی تھی ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بڑی کلرفل سی لگ رہی ہے اس میں سارے فروٹس ڈال لے ہوئے تھے اس کے بعد یہ پھر شام کا ٹائم تھا میں زینب کو لے کے باہر آئی تھی یہ اندر رہ رہ کے بھی نظرہ تنگ ہو جاتی ہے ادھر پھر آج میں نے کپڑے دھوئے ہوئے تھے وہ تھے اتارنے والے پھر اور یہ دانے دھوکے ڈالے ہوئے تھے اس کو نیچے چونٹیاں نظر آگئی تھی بس ان سے ڈر رہی تھی ادھر تو پھر اس کو سارے وہ میں نے سمیٹے کپڑے اتار کے لے آئی پھر یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے کہا چلے رات کے کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لیتے ہیں ادھر پھر میں نے دودھ گرم کیا اور اس میں ایک الائچی نہیں ایک نہیں دو ڈال دی تھی الائچی ڈال نہیں اس میں اس کو اچھی طرح پکایا اکثر رات کے کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ لازمی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ میٹھا ہو کھانے میں کھانے کے بعد زینی کے بابا تو ویسی ماشاءاللہ میٹھے کے بہت شکین ہے ان کا تیروز کچھ نہ کچھ میٹھا بنا ہوا ہو تو پھر یہ کلرفل سوئیاں تھی میں نے کہا یہ بنا لیتے ہیں باقی کافی چیزیں تو میں نے پہلے ہی بنا لی تھی یہ ریگن تھی آج ان کی باری تھی پھر میں نے ایسے ہی بہت سارے لوگ اس کو بوائل کر لیتے ہیں کچھ ہی اسی طرح ڈال لیتے ہیں میں تو اسی طرح ڈال رہی تھی اور پھر اس کو کافی دیر میں نے پکایا ہے یہ اچھی طرح گل جائے پھر اس میں ہم کسٹڈ ایٹ کر دیں گے گرمی تو ابھی تک جاننی چھوڑی ہے اتنی زیادہ کبھی ہو جاتی ہے کبھی موسم ذرا تھنڈا ہو جاتا ہے بارش ہو جاتی ہے بس یہی موسم تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کسی کو فلو گلہ خراب اب زینب کا بھی ایک دو دن سے ہو رہا ہے گلہ خراب اور اس کو فلو ہو آو ہے زینب کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے اس کی دویے ٹھیک ہو جائے اور ادھر زینب کی مستیاں اور اس کے کام ساتھ ساتھ جاری ہیں کبھی فریج کو کھولتی ہے کبھی بس وہ بوٹل لے کے پھیر رہی تھی اس کے ساتھ پھر میں اس کو کہہ رہا تھا میں نے کہا زینب چلو لڈی کر دو یہ پھر لڈی کر رہی تھی لڈی کر کے اپنے کان نکلوائے جاتے ہیں پھر یہ سارا پیچھے ایسی نے بوٹل ساری نکال کے باہر پھینک ہوئی تھی یہ ایسی کے کام ہیں اور ادھر اب یہ سوئیاں بن رہی تھی اور اس کو ہم نے نا میڈیم فلیم پہ کافی دیر تک مطلب پکانا ہے جب تک یہ گلنی جاتی ان کو ذرا ٹائم لگ جاتا ہے گلنے میں جب یہ اچھی طرح گل جائے نا پھر ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کریں گے ونہ یہ تھوڑی سخت سخت ریجم وہ نہیں اچھی لگتی کھانے میں چلیں ادھر بس سوئیاں بن رہی تھی اور آپ بتائیے گا زینب کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہے زینب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا وہ بھی سبسکرائب کریں اور زینب کی ویڈیوز ووچ کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ویڈیو میں اچھا لگا اور کیا نہیں اچھا لگا یہ لازمی بتائیے گا اور اس کے بعد پھر میں نے دودھ لے لیا تھا اس میں پھر کسٹرڈ ایڈ کر دیا تھا ویسے تو بنانا بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ سٹوپ بری تھا میں نے کہا چلو جو ہے اسی کے ساتھ گزارہ کریں پھر تھنڈے دودھ میں اس کو مکس کر کے بہت زیادہ تھنڈا ناؤ درمیانہ سا ہو اس میں پھر تھنڈا کر کے وہ میں نے مکس کر کے سوری وہ ڈال دیا تھا پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور تھوڑی دیر پکانے کے بعد یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے نا بہت زیادہ ٹھیک نہیں اس کو کرنا ہے ایک دفعہ ایسی میں نے بنائی میں نے بہت زیادہ ٹھیک کر لی وہ جیب سی کچھ بن گئی تھی تو اس کو نارمل سا ہے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا بس ذرا پتلا پتلا ہو ادھر زینب کی مستیاں بھی ہو رہی ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ